آج نون ایگی مارکٹ میں اچھی تیجی دکھ رہی ہے نون ایگی مارکٹ میں اگر گولڈ کو دیکھے تو چہتر چار سو اور چاندی تیرانمی ہجار تین سو یعنی گولڈ انٹرنیشنل مارکٹ میں بھی اور گھرے لیو بازار میں بھی ریکارڈ کے قریب ہے دیکھتے ہیں گھرے لیو بازار میں اس سبتے نیا ریکارڈ بنتا ہے کی نہیں لیکن چلیے اس کی چرچہ ہم کریں گے منافق کی منڈی آپ بھیک رہے ہیں ہمارے ساتھ چار میمان ہیں جو آج آپ کو مدد کرنے والے ہیں منو جین ہے پرتبی فنمارٹ سے پرتمیش مالیا ہے انجل ون سے کنال شاہ ہے نرمل بنگ سے اور ساتھی جیگر پنڈیت ہے شہر خان کومٹریٹ سے اب سبھی میمانوں کا بہت بہت شکریہ کنال جی گولڈ کو لے کر بتا یہ کیا لگ رہا ہے آپ کو اچھی تیجی دکھ رہی ہے حالانکہ انٹرنیشنل کے مقابلے اس بار گھرے لیو بازار کی تیجی تھوڑی کم رہی ہے کیا آج کل میں ریکارڈ بن جائے گا کیا ایم سی ایکس پر گولڈ کے فنڈیمنٹل تیجی گئی ہے جو اس سب سے ہم اور اور پریستیتی دیکھ رہے ہیں گلوبالی there is no reason for us to remain bearish on gold US میں rate cut ہونے کی possibility ہے ڈونال ٹرم کی جیتنے کی possibility بڑھ گئی ہے اس کے قرآن ڈالر پہ کمزور ڈالر میں کمزور ہی برقرار رہ سکتی آگے جا کے so یہ سب فیکٹر انڈیکیٹ کر رہے ہیں گولڈ میں نیا پرائز انڈیا میں بھی آنا اور نئی تیجی اور ہونے کے لیے چانسز بہت زیادہ ہے چو بی سو اسی چو بی سو پچھتر شورٹ ٹرم میں گولڈ پھر سے تریڈ کرتا ہو آپ کو دکھا دے گیا ایک دو دن میں اور میری دائی میں ڈپ پہ بائی کیجئے انڈیا میں سیونٹی فوہنڈڈڈ کے آس پاس بائی کیجئے سیونٹی فوہنڈڈڈڈ کے آس پاس پاس پروفٹ لیجئے ٹریڈنگ کرنا ہے تو یہ رینج رہے گی اور ڈیفینیٹلی آؤٹلوک تیجی کا ہے اور یہاں پر اگر آپ کو ٹریڈ کرنا ہے تو رینج کا آپ یہاں پر دھیان رکھے چاندی کنال جی چاندی میں بھی اسی طرح کی چال آپ کو دکھ رہی ہے یہاں سے کنال جی کنال جی انمیوٹ کیجئے گا اور چاندی پر بتائیے چاندی کی چال کیسے دکھ رہی ہے سلور میں بھی میرا ویو تیجی گئی ہے مجھے لگ رہا ہے کہ یہ میٹلز میں جو ویکنیس ہے چائنا کی جو کمیونیس پارٹی کی میٹنگ پچھلے تین دن سے چل رہی ہے ابھی تک کوئی آؤٹکم نہیں آیا ہے اس کا اور ایسی باتیں آ رہی ہیں کہ ان کی لیڈر کی تبیت ٹھیک نہیں ہے ایسی ریومرز بھی آ رہی ہیں so i think tonight آج یا کل میں یہ ان کی جو فائر پلاننگ کمیشن کی جو ان کی میٹنگ رہتی ہے اس کا آؤٹکم آئے گا اور اس کے آؤٹکم آتے ہی مجھے لگ رہا ہے انڈسٹریل میٹلز میں اچھال آ سکتا ہے کیونکہ کچھ نہ کچھ سٹیمیلس یا کچھ نہ کچھ ریال اسٹیٹ کی لیے چائنا سٹیپس لیتا ہوا نظر آئے گا اور میری دائم ہے جب میٹلز تیجی ہوگا تو سلور بھی اس کی پیچھے جھوڑ سے پڑے گا فیلال میٹلز کو سلور انڈسٹریل میٹلز کی سائٹ سے سلور کو سپورٹ نہیں ہے اس کے لیے سلور آؤٹ پرفارم نہیں کر پا رہی ہے بٹ 92,000 کے آسپاس لینا چاہیے 93,500, 94,000 کے لیولز آسپ آپ بتائیے منو جی آپ کا view گولڈ اور سلور پر کیا لگ رہا ہے نمشکار عشموان جی بلکل یہاں پہ روجہان تیجی کئی ہے چاہے وہ سونا ہو یا چاندی ہو جیسا کہ کنان نے بتایا چاندی کی رفتار تھوڑی دھیمی ہے کیونکہ انڈسٹریل میٹل میں ہم لگاتار دباؤ دیکھ رہے ہیں لیکن کہیں نے کہیں وہاں بھی جو ہے سودھار آتا ہوا نظر آئے گا جب چائنیز میٹنگ کے آؤٹکمز آتے ہو نظر آئیں گے لیکن فیڈ کے ریڈ کٹ کی سمبھاؤنا ہے اب یہاں پوزیٹیو بنتی ہو نظر آئی ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ڈالر انڈیکس لگبک چار مہینے کے نشلے اس طرح پر ہے تو سونا اور چاندھی یہاں پہ بڑت کے ساتھ آگے بھی کاروبار کرتے رہیں گے انٹرڈے کے لیے اگر کوئی رڈنیتی بنانی ہے سونے میں تو سیونٹی ون ہنڈڈڈ کے آس پاس بائی کریے سیونٹی تھری ایٹ ہنڈڈڈ کے سٹاپ لاؤس سے لکھ یہاں پہ سیونٹی ون ہنڈڈڈ کا رہے گا سیلور میں نائنٹی ون ہنڈڈڈڈ کے اس طرح پہ بائی کرنا چاہیے انٹرڈے کے لیے نائنٹی ون ہنڈڈڈ کا سٹاپ لاؤس رکھے لکھ یہاں پہ نائنٹی ون ہنڈڈڈ کے رہے گا یعنی تیجی آپ کو بھی لگ رہا کہ یہاں سے تیجی ہی دکھ رہی ہے پرثمہ جی آپ کا view گول میں بائی کی سلا رہے گی آگست وائدہ جو ہے سیونٹی ون ہنڈڈڈ کی قریب اس کو بائی کرنا چاہیے سیونٹی ون ہنڈڈڈ کا سٹاپ رکنا چاہیے اوپور میں سیونٹی ون ہنڈڈ تک کے ٹاگٹ رہیں گے سیمیلرلی سیلور میں تھوڑا یہاں پہ کانٹرٹ وال ہے سیلور میں سپورٹ نہیں ہے بیس میٹلز کی اور سے تو نائنٹی ون ہنڈڈڈ پہ سیل کرنے کی سلا رہے گی نائنٹی ون ہنڈڈڈ کا سٹاپ رہے گا اور نائنٹی ون ہنڈڈڈ کے لئے ٹاگٹ رہیں گے ہزار روپے کے رینج میں یہ پاسیبل فال آپ کو دیکھ سکتا ہے چاندی یہاں پر بیچنے کی سلا آپ کی طرف سے آ رہی ہے کیان میں 530 کے ٹارگٹ کے لئے اور گولڈ خریدنے کی سلا یہاں پر آ رہی ہے اور جیگر آپ بتائیے آپ کی راہ کیا ہے گولڈ اور سیلور میں آپ کے ٹارگٹ سٹاپ لوس کیا ہے دن کے لئے گولڈ اور سیلور میں ہم ابھی بھی دیجی میں ہی ہے انٹرڈک سے لکھے شورٹ ٹرم سے لکھے انٹرڈک کی جانتی بات کروں تو گولڈ میں ہمیں لگ رہا آگست کا بائدہ لینا چھے 74,365 کے آج باجو کا اس کا سٹاپ لوس ہونا چھے 73,665 اور اس کا ٹارگٹ ہونا چھے 75,365 سیم پہ سیلور میں بھی بائی کرنا چھے 92,300 کے آج باجو سٹاپ لوس اس کا 90,800 اور ٹارگٹ اس کا 94,100 کا ٹارگٹ لے کے چل سکتے ہیں تو آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر دونوں خرید کر ہی جانتی اور انٹرڈے کے لئے جو لیبلز ہیں 75,365 کے ٹارگٹ کے لیے خریدے گولڈ سٹاپ لوس لگایا ہے 73,665 کا اور چاندی 94,100 کے ٹارگٹ کے لیے خریدے 90,800 کے سٹاپ لوس کے لیے کروڈ کی بات کرتے ہیں کروڈ میں US میں کروڈ سٹاک لگتار اب کم ہو رہا ہے کنال جی کیا لگ رہا ہے کچھ اور تیجی یہاں پہ اور بڑھے گی کیا کچھے تیل کی اس کیا لگتار اب کچھے تیل کی اور یہ اینڈیکیٹ کر رہا ہے US جو ہم M6 پہ جو جو کروڈ کر رہا ہے وہ US اوئل ہے US میں ڈیمانڈ سپلائی اوئل کی فیور میں ہے سو بہت جلدی آپ کو دیکھنے ملے گے 6,950 کے اسپس بھائی کیجئے 6850 کا سٹاپ لوس رکھے 6850 کا سٹاپ لوس رکھے 7,100 7,150 تک بھی بھاؤ آپ کو کروڈ میں آنے والے سمیہ میں پوزیشنل ویو ہے یہ دھیان رکھئے گا آپ بتائیں منو جی آپ کو کیا لگ رہا ہے کچھے تیل کی چالے ہاں سے یہاں پہ جس طرح سے US میں انونٹری میں گراؤوٹ دیکھنے کو ملی ہے تو بلکل یہاں پہ وہ سپورٹیو ہے دوسرا یہاں پہ مارکٹ چائنا کی میٹنگ کے آؤٹکم کا بھی ویٹ کر رہا ہے کیونکہ لازت بند میں وہاں پہ بڑی گراؤوٹ دیکھنے کو ملی تھی تو اس کے چلتے میرا ماننا ہے کہ یہاں پہ option میں رنیتی بنائی جا سکتی جو 7,000 کی call option ہے ابھی 119 روپے کے آس پاس چل رہی ہے یہ 100 روپے کے اس طرح پر لینا چاہیے 70 کا stop loss لگائیں اوپر میں 160 کے لکش رہی ہے آپ بتائیں جیگر پندی جی آپ کی راہ کیا ہے کچھے تیل پر کروڑ تیل میں جیسے fundamentals بھی ابھی factoring کر رہے ہیں positive ہے ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈال آنے والے دینوں میں تیجی ہی لگ رہا ہے intra day کے لیے اگر buy کر رہا تو 6,950 کیا جو buy کر سکتے 6,840 کا stop loss ہونا چیئے اور 7,140 پس کا target انفیٹ options کے بھی جو data دکھا رہے ہیں basically 7,000 کا call option ہے اس میں بھی تھوڑی سی unwinding چل رہی ہے جیس میں highest open internet اس میں بھی unwinding ہو رہی ہے which also indicates کہ somewhere اس میں ابھی بھی bullishness کروڑ میں بنی ہو یعنی سارے exports یہاں پر bullish ہے کروڑ میں آپ بھی سیمت ہے پرثمہ مجھے یہاں futures options دنوں میں بھی بائی دھیان دکھائے دے رہا ہے 6,900 کو call option اگست وائدہ لینا چھے 1500 روی کے premium پر مل رہا ہے ایک صدد کا stop لگا اوپر میں 230 کا target رکھے جولائی وائدہ 6,910 کی قریب خرید 6830 کا stop لگا اوپر 7,110 7,150 پر نیچرل گیس کو دیکھے تو اب یہ قریب 10 ہفتے سے زیادہ نیچلے اسطروں پر آ چکا ہے کافی تیز گرابٹ یہاں پر آئی ہے آج 170 روپے کے پاس فسل کر آ چکا ہے کنال جی اور گرابٹ آپ یہاں پر دکھ رہی ہے یا موقع آرہ ہے خریداری اور یہاں پر ٹیکنکل کنسسٹینٹلی یہ کاؤنٹر میں گرابٹ ہے اور نیچرل گیس کو recover ہوننے کو زیادہ ٹائم لگتا ہے میں بھی یہاں پر 160 اور 150 کے levels دیکھ رہا ہوں سیلون ریلیز کرنا چاہیے اس میں نیچرل گیس جولائی 173 پہ 177 کا stop لگا نیچے میں ٹائم 160 اور possibly 150 بہت یلدی دیکھنے کو مل سکتا ہے 160 150 تک بھی دیکھ سکتے دونوں ایکس پر کافی بیریش ہے جیگر جی آپ بھی سہمت ہے آپ نیچے کا level کیا ہے نیچے میں ہمارا تھوڑا سا اگریسیو ہے 155 158 کا ٹارگیٹ ہے 182 کا stop loss 158 کا ٹارگیٹ بھنا چاہیے اور سیم اگر میں بٹایا نیچے اس نے بھی options میں 170 کا strike price ہے وہاں پر بھی دیکھو گے تھوڑا open interest بڑھا ہوا ہے that itself indicates 170 کا بہت strong 170 172 کا بہت strong resistance بیج کے ہی چلا جا سکتا بیج میٹلز پہ آپ کی رائے کیا ہے آج حالا کی دائرے میں دیکھ رہا ہے لیکن زنگ اور کور پر دباب ہے لیکن دن کے شروعاتی لیول سے دیکھیں تو یہاں پر recovery بھی آئی ہے کیا یہ recovery تیج ہوگی خریدنا چاہیے کیا اس recovery کے دور میں بیس میٹلز میں بلکل یہاں پہ recovery دیکھنے کو مل سکتی اگلے ایک سے دو دن میں کیونکہ مارکیٹ کافی oversold zone میں ہے جس طرح سے چائنا کے جو اکنومک آکڑے آئے تھے اس کے بات سے لگاتار پریشر دیکھا ہے چاہے وہ ایلومینیم ہو جنگ ہو یا کوپر ہو اور یہ یہ اپنے سپورٹ سیول کے کافی قریب ہیں آئے سوڈ جون میں بھی ہے ٹکنیکل یہاں پہ سیل کی پوزیشن نہیں رکھنا چاہیے ایک بار پروفیٹ بکنگ کر لیں شورٹ کی پوزیشن میں انٹر ڈے کے لیاز سے اگر رنیتی بنانی ہے تو لیڈ میں 188 سے 188 کے دائرے میں یہاں پہ بائے کر سکتے ہیں ٹاپ لوس 186 پوزیشن پوزیشن کا رکھے لکش یہاں پہ 189 کے دائیں کنال جی آپ کو میٹل پر شاید ایک دو دن اور لگ سکتے کیونکہ چائنہ سے کچھ آیا نہیں ہے آنون سپن سو کوپر 8 35 کے اس رکھے 8 55 8 60 کے ٹاگٹ رکھ سکتے پر آپ کو لگ رہا ہے کہ یہاں پر تیزی دیکھ سکتی ہے پر تمی سی 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 ریلی کی صلاح دے رہے ہیں آپ کی صلاح دیں گے جی آپ کی ٹوپک کیا ہے بیس میٹل میں آج